اسلام علیکم اچھا تو دوستو میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو نیا بڑھتا اور رجعان ہے کہ مشینری خریدیں ہم سے سابن سازی کے حوالے سے یا ہم سے نیا بران بنوالیں یا سابن بنائیں اور اس سے آپ زیادہ پیسے کمات سکتے ہیں یا اس سے آپ کو کہلیں بہت زیادہ ترقی ملنے والی ہے اب اس کے کچھ متاثرین جو ہے وہ میرے سے رابطہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ یار ہم تو ڈسے گئے ہیں ان لوگوں سے نا ہمیں نقصان ہو گئے ہمارے پیسے ضائع ہو گئے ہیں تو ہمارا پیغام بھی لوگوں تھا کہ وہ چاہیں کہ لو کسی کا فائدہ ہو سکتا ابھی جو نئے لوگ سوچ رہے ہیں اس بارے میں ان کا فائدہ ہو جائے اب میرے پاس آیا ہے ایک دوست ان کا نام آپ کا نام کیا ہے بھئی محمد آمر محمد آمر ان کا نام ہے انہوں نے حالی میں دو تین میں نے پہلے ایک دی تھی پلوڈر لیا اور کیا لیا پنچ مشین ایک لیا پنچ مشین لیا اور کیا لیا ڈائی بنوائی کتنے پہلے خط جا گیا اس پر پلوڈر ملایا ڈیرڈاکھا پلوڈر لیا چھوٹے والا پنتالیس ڈار کا پنچ پنتالیس ڈار کا پنچ لیا پچیس ڈار کی ڈائی بنوائی پچیس ڈار کی اپنی ڈائی لیا یہ تقریباً ہو گیا آپ کا سواق دول آخر گیا اچھا جب آپ یہ سارا کچھ خرید دے آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے ملا یہ سار فیس بک سے ہی ہم نے آئیڈیا لیا فیس بک سے جو آج کل ایڈز آ رہی ہیں کہ یہ کرنے اور وہ کرنے ہی سارا وہاں سے آئیڈیا ویڈیو ویڈیو دیکھیں اچھا ویڈیو دیکھیں آپ کو کبھی اس کا اندالہ تھا کہ آپ کی جو ہے وہ اس میں کوئی پہلا سیربا صاحب کا صاحب بیجنے کا یا بنانے کا یا کسی سے بنوانے کا کسی سے بنوانے کا کسی پتا صاحب کو کوئی تجربہ نہیں تھا ہمارا اس میں اچھا نہ ہی بنوائی تھا نہ ہی بنوائی تھا دیکھا ہے فیس بک پہ ویڈیو وغیرہ دیکھی ہیں ایسی لگا ہے اسی لئے مطلب پہ ہم نے کہا کہ یار اگر لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے مشینے وغیرہ بنوائی ہیں وہ مشینے ہم نے بنوائی ہیں وہ کوئی جو تین انچ والی مشین ہے اس کی خاص پروڈکشن مغیرہ تو ہے ہی نہیں بلکہ صحیح ہے صحیح ہے بہت ہی کم ہے بہت ہی سلو نہیں پروڈکشن ہے اس کی بہت ہی سلو ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی نئے خاص اچھا چند سوال میں ان سے پوشن لگا ہوں جو آپ کے بھی کام آئے ہیں کہ جو لوگ نئے فیاطا کرنے والے ہیں کہ ہم بھی بنائیں کچھ ہی کس میں خشبو ٹھہر جائے گی کس میں نہیں ٹھہرے گی کس کا سابن اچھا بنے گا کس کا نہیں اچھا بنے گا کس کا نئے اچھا بنے گا کس کا جو نالج ہے آپ کو پر فیوم کے بارے میں پتا آپ کو کون سی پر فیوم اچھی ہے کس کون کمپنی اچھی ہے اس کا ریڈ کیا ہونا جائیے کچھ پتہ نہیں ہے نظائین کے والے سے پتہ ہو پرنٹنگ کے والے سے پتہ ہو پر فیس بک دیکھیں آپ لوگ متاثر ہوگئے یہ صرف فیس بک دیکھی ہے ویڈیو بغیرہ دیکھتے ہیں وہ اس سے ہی ایڈیا کیا ہے اچھا جی آج کیلئے اتنا ہی ہے صرف کہ یہ صاحب ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کیسے بہت سارے دوست ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں جیسے جیسے وقت آئے گا میں آپ سے رابطہ کرواتا رہوں گا انشاءاللہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے صاحب نے کیا ہوتا ہے اس کو بیجنا کیسے ہے اچھا ایک اور بات ہے آپ کو یہ پتہ کہ آپ کتنا کساب میں روز بنا رہیں گے یا بیجنے کے جہرہ بنا رہنا ہے تو اس کو بیجنا بھی تو ہے تو آپ کا جو فیکٹی کا خرچہ وہ نکل آئے گا اور کچھ پیسے آپ کی دیئے میں اپنا گھر کا کیسین چلانے کے لئے بھی بڑھ جائیں گے صاحب جی یہ ہمارے پاس کوئی ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی وہ تین سے ساٹھے تین لاکھ روپے دی ٹھیک ہے اس میں ہمارا جو دو پونے دو لاکھ نکل گیا ہے مشینوں کے اس کے بعد ہم نے کچھ ریپر بغیرہ بنوایا ہے پندرہ سولہ دار بھی ریپر کا لگیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی نوڈلز نہیں تھے سو کے جی سو کے جی تو ہم نے جو تھی نوڈلز وہ بنائی تھی اس کے بعد ہمارا ٹارگڑ جی چاہے پہلے یہ جو ہم نے مٹیریل بنایا ہے اسے مارکیٹ میں دیں گے کوئی مطلب پندرہ دن بیس دن اپنی سٹکل کریں گے سٹکل کریں گے یہ مال آپ کو دار جائے گا مارکیٹ میں آپ کو چھوٹی مشین چلانے کیلئے بھی اتنے پیسے چاہیے کہ جو ابھی آم آدمی کے پاس ہوتی نہیں وہ ہمارا جو تقریبا ساڑھے تین لاکھ روپے اس پر جو خرچہ تھا وہ ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ لگ گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پیسے بڑی ہائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کیسے ملے گا کریڈر کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے کیسے آپ کے پاس بندبس نہیں ہے لہذا میری سمجھ کے مطابق آپ کا یہ پروجیکٹ نکام ہو گیا ہے ایسے ہی ہے شکریہ انشاءاللہ حاضروں اگر دوبارہ ایک نئے ایک نئے وکٹم کے ساتھ کہلیں تو امید ہے کہ کچھ لوگوں کو روشنی نظر آئے گی کہ ہم اپنے پیسے ضائع کرنے کی بجائے پہلے وہ اپنی ورکنگ پوری کریں کہ اتنے سرمایہ ہے مشینے اگر سستی آرہی ہیں تو اس کو فیڈ کرنے کے لئے اتنے پیتے ہیں کہ وہ مشینے چلتی رہیں گی تو اس کے اس کے حوالے سے اب لوگ ورکنگ کریں گے تو لازمی ان کو بند آدھا ہو جائے گا یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے دی